خان برز انفارمیشن کے چاہنے والو ویلکم بیک انٹو اینادر ویڈیو گائز اس وقت آپ لوگوں کو جو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ دو پیرز ہے فرینکلن کے یعنی تیتر کے یہ بہت زیادہ پاپیولر ہے پاکستان میں اور ورڈ وائٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ پاپیولر ہے اس کی پاپیولرٹی کس وجہ سے ہے اس کی لائپ کتنی ہوتی ہے اس کے ڈیجیز اس کے بارے میں بتاتے ہیں اور اس کے پرائز کے بارے میں اور خوراک کے بارے میں ہمارے ساتھ ان تک یہ ویڈیو دیکھیں اور جوڑے رہیں گائز اگر آپ لوگ فرس ٹائم ہمارے چینل کا وزٹ کر رہے تو قائلی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں ویل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ لوگوں کو بروقت پہن جائیں اور ہاں ایک چھوٹی سے ریکویسٹ یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے ایک پیار آسا کمنٹ آپ لوگ ضرور کر لیجئے گا معذر ناظرین عرفان خان یہی کوشش ہمیشہ آپ لوگ کے لئے کرتا ہے کہ یہ خوبصورت خوبصورت پرندے اس کے انفرمیٹری ویڈیوز آپ لوگ کے ساتھ چریک کریں گائز اس وقت جو سکرین پہ نظر آ رہا ہے یہ ہے میل اور فیمیل فرینکلن یا اس کو ہم گریتی تربی بول سکتے ہیں یہ بہت زیادہ زبردست پرندے ہیں پاکستان میں نہ بلکہ پورے سب کانٹینٹ یعنی ایشیا میں اور برسغیر میں اس کو لوگ بہت زیادہ شوک سے پالتے ہیں اور سپیسپیکلی یہ تو ہمارے حجروں کی زینت ہے خوبصورتی ہے یا ہمارے گروہ کی خوبصورتی ہے لوگ اس کو بہت زیادہ شوک سے پالتے ہیں گائز اگر میں اس کی پرائس کی بات کرلو تو اس کی پرائسز ڈپینڈ کرتی ہے اس کی ویرائیٹی پہ کیونکہ اس میں ایرانی ویرائیٹی بھی ہے پاکستانی سندھ ویرائیٹی بھی ہے اور پنجاب کے بھی ویرائیٹی ہے یہاں کی سپیشیز ہیں تو یہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کونسی ویرائیٹی ہے پھر یہ اس کے فائٹ پہ بھی ڈپینڈ کرتی ہے پرائس کی یہ کونسا ملک کا ہے اور کتنا بریو ہے کتنا بہادر ہے تو اس کے ریگارڈنگ پر اس کے پرائسز بھی مختلف ہوتے ہیں جو کم سے کم سپیشیز اس کی آتی ہے وہ تقریباً تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک اس کی سپیشیز آتی ہے اور میکسیمم تو کوئی لیمٹ وہ نہیں ہے لیکن اگر میں آپ کو بتا دو کہ اس کی قیمت پھر لاکھوں میں بھی ہو سکتی ہے تو یہ بلکل ہو سکتی ہے لائپ اس کی تقریباً دس سال یا پندرہ سال لگ بگ اس کی اتنی زندگی ہوتی ہے بہت یہ بہت زیادہ وپادار ہوتے ہیں یہ گائز آپ لوگ بات یاد رکھیں کہ پپاداری میں تو یہ بہت زیادہ کمال کے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کس طرح یہ لائپ جیتے ہیں مطلب فری فرم ڈیجیزز کنی ڈیجیزز آٹیک کر رہے ہیں پھر کون سے ڈیجیزز اس پہ آٹیک کر رہے ہیں تو اس کو اگر ہم دیکھ لیں تو پھر یہ اس کی لائپ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کتنی ڈیوریشن اس کی لائپ ہے بٹ اگر میں فری لی بات کرلوں تو اگر آپ بہت زیادہ اس کا خیال رکھ رہے ہیں تو پھر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تقریباً دس پندرہ سال تک یہ ایکسس مطلب لائپ کو بڑھائے اور اس کے فوڈ کے بارے میں میں اگر بتا دوں آپ لوگوں کو تو فرنکلن زیادہ تر شوکین ہے یہ سیڈز کے یعنی جتنے بھی چھوٹے چھوٹے سیڈز ہیں یہ بہت زیادہ شوک سے اس کو کاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روٹی بھی کاتا ہے اور باجرہ بہت زیادہ شوک سے کاتے ہیں جو سپیشلی سردیوں میں اس کا خوراک ہوتا ہے اس کو گرم رکھتا ہے تو یہ سپیشلی اس کا خوراک ہوتا ہے گائز اس کا فائٹ پاکستان میں اور انڈیا میں بہت زیادہ پاپولر ہے لوگ بہت زیادہ شوک سے اس کا فائٹ کرتے ہیں جس طرح اصیل مرغوں کا کیا جاتا ہے بلکل اسی طرح اس کا بھی فائٹر وہ کیا جاتا ہے سو گائز اس ایک ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ بطور ایک مثال پیش کیا اس تیتروں کا اگر آپ لوگ کو کوئی پسند آیا ہے اس کے ریگارڈن تھوڑا بہت انفارمیشن تو ہمارے ساتھ جوڑے رہے چینل کو سبسکرائب کر ساتھ میں بل آئیکن کو پریس کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے ارفان خان ایک اور پرندہ لے کر آتا ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا آس پاس کا بہت زیادہ خیال رکھے اور ہاں بائیو ڈیورسٹی کو سیف کریے آنے والے نسلوں کی امانت ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ارفان خان آپ لوگ کے لئے ایک اور ویڈیو لے کر آتا ہے اپنا بہت دیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ